الو جنابین السلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ عثمان اور آج میری بہت خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ نواسہ اقبال جناب اقبال صلاح الدین صاحب اس پروگرام میں موجود ہیں آپ نہ صرف علامہ اقبال کے ہم نام ہیں ہم شکل ہیں بلکہ ایک بہت ہی جانے پہچانے اقبال شناس ہیں اور میری کوشش ہے کہ آج کے اس پروگرام میں علامہ اقبال کی سوچ فکر کے متعلق ان سے بات کی جائے اور دبستان اقبال کے نام سے ایک ادارہ ہے لاہور میں جس کو وہ رن کرتے ہیں اور وہ علامہ اقبال کے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچانے کی ایک بہت ہی بہترین کوشش ہے تو سر السلام علیکم اور خوش آمد ہے اقبال علیکم السلام سر کیسے آپ شکر شکر سر بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا آپ کی تشریف آوری کا میں نے کافی ایک لمبی فہرستہ سوالوں کی علامہ اقبال کے متعلق کچھ پاکستان کے حوالے سے اور پھر جو آپ کا جرنی ہے اقبال شناسی آپ نے کس طرح سے ان کو پہچانا ان کو سمجھا تو وہ بھی آپ سے ضرور پوچھنے کی کوشش کریں گے تو صرف پہلی چیز میں آپ سے یہی پوچھوں گا کہ علامہ اقبال کے جب آپ شاعری پڑھتے ہیں تو اس میں جو ایک ان کا بیسک یا بنیادی تھیم جو نظر آتا ہے وہ ہے ان کی خودی کا اور میرا خیال ہے کہ ہم سب لوگ کسی نہ کسی لیول پر اس کو ضرور جانتے ہیں لیکن میں آپ سے پوچھنا جاؤں گا کہ آپ اس کانسپٹ کو کس طرح سے سمجھتے ہیں اس کے اندر جو بہت سی کچھ سٹلٹیز ہیں نوانسز ہیں آپ اس کو کس طرح سے بریک ڈاؤن کریں گے ہمارے لیے خودی کو جو ہے وہ سمجھنے کے لیے آپ کو دیکھیں بیٹھے بٹھائی تو علامہ کے کبھی نہیں ہو سکتا کسی بھی کوئی بھی شاعر رائیڈر تنکر فلوسفر جو ہے وہ اپنے حالات سے جو ہے وہ اس کا افکٹ اس کے پر ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے جو ہے ان کے جو بھی آئیڈیاز ہیں اور افکار جو ہیں وہ تیولپ کرتے ہیں اپنے سراؤنڈن کے مطابق اور جو بھی اسٹوری کے بیٹھ ناؤنڈ ہوتی ہے اس وجہ سے علامہ کے ساتھ بھی یہی صورتحال تھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیوں علامہ نے خود دیکھا ہے جو فنسوا کے پیش کیا ہے تو آپ پھر ان کے جو ہے وہ زندگی کے جو حالات اگر آپ کو دیکھیں تو مسلمانوں سے جو تھی اپنے جو افکٹس آتے ہیں جو اپنے جو اپنے ہاتھ سے نکلی آتی ہے تو آپ ایک رولنگ نیشن سے آپ اپنے سیکھلوجیکل افکٹس ہوتے ہیں اور بارحال یہ تو ساری صورتحال تھی مطلب جو مسلمانوں کا جو صورتحال تھی علامہ کے پیدائش کے دوران اور انہی حالات میں جو ہے وہ علامہ جو ہے وہ ایدہ ہوئے بڑے ہوئے جوان ہوئے انہوں نے جو ہے وہ اس میں آپ کے کچھ سوالوں کے جواب بھی ساتھ ساتھ آ جائیں گے مثلاً لائک انگلینڈ بھی ان کا جو بھی تھا صورت وہ جب انگلینڈ میں ٹریول کرتے ہیں تو وہ چیز یہ دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کی پاور جو ہے ان کو دیکھنے میں نظر آتی ہے انہاں گیٹس ام تھنکنگ کے جو ہے یہ مسلمان جو ہیں وہ کیوں پیچھے جائے ہیں دنیا سے جو ہے اور اس کی وجوہات ہیں ان این وجوہات جو جو ہے وہ تین بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی جو ہے یہ حمریت شہنشائیت بادشاہت یا اس کو آپ کو ملوکیت کہلیں ملائیت اور آپ کے جو ہیں وہ پیری فقیری کے ایسے سلسلے جو کہ آپ کو قوت عمل سے جو ہے وہ زندگی کی سٹرگل سے آپ کو محروم کرتے ہیں سو نے کہا کہ یہ تین جو ہیں یہ بنیادی وجوہات مسلمانوں کے زوال کی اور اس میں سے جو سب سے زیادہ دیمیجنگ تھی وہ آپ کا کیونکہ کہ مسلمانوں کے اوپر صوفیہ کا بہت زیادہ سا ہے ہمارا تو سارا خطہ ہی سب کانٹیننٹ کا جو ہے وہ صوفیہ کے ہاتھوں پر مسلمانوں کو ہوا ہے تو ہی سیڈ کہ جو سب سے زیادہ ڈیمیجنگ چیز تھی وہ تو ہے اس کا یہ ان کی جو فلسفہ ویدت الوجود ہے ہمم ان کیزم کہتے ہیں اور یہ جو یہ یہ ویدت الوجود کی جو فکر ہے یہ پلیٹو کے جو ہے افکار سے انفرنس ہے جس میں آپ کو ادھر ورلڈینس کا جو ہے وہ زیادہ احساس دلایا جاتا ہے اور اس دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کو دمپ لے کیا جاتا ہے اصل دنیا تو تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ایک طریقے سے ہمارے ریلیجن کو بھی اسی طریقے سے انٹرپیٹ کیا جاتا ہے یہ تو دنیا کچھ بھی نہیں ہے اور اگلی دنیا جو ہے اس سے صورتحال یہ بنتی ہے کہ آپ کے اندر جو ہے ایک سٹرگل کرنے کی قوت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اور امید بھی آپ کی جو ہے افیکٹ ہوتی ہے اور آپ کو جو ہے وہ ایک فیٹلزم کی جو مین ویدت الوجود تھا یا ہمارے ایسے صوفیہ کا جو برام تھا وہ تھا نیڈیشن آف سیلف جس کو اپنی اپنی خودی کی نفی کرنی اپنی آپ کی نفی کرنی مطلب جو رب وہ دو ہی لبدا جتا ہوں مینو دلو مقایے یہ اس کے جو بکتے وہ افکار ابھی بھی آپ دیکھیں آپ کہہ رائے جی ہیں ہمارے جتنے جو بھی ہمارے صوفی فوکس آنگز آج کل بھی پاکستان میں بنتے ہیں وہ اس قسم کی ہیں وہ مر گیا ہے نٹ گیا ہے اور بہتر کو درمار پر پڑا ہوا ہے پھٹے کپڑوں کے ساتھ اور اس قسم کی صورتحال یہ ہے وہ دیکھتی ہوا ہے ویڈیوز کے اندر بھی اس چیز کا وہ جبکہ نیڈیشن آف سیلف انہوں نے وہ کی تو علامہ نے جو تھا یہ خود ہی کا فلسفہ جو تھا یہ آپ کو وہ افرگیشن آف سیلف جو ہے وہ آپ کو کرنا پہ بڑھاتا ہے اور اسی لائنس کی اوپر جو ہے علامہ نے کہا یہ سالا جو ہے اسی پوائنٹ آف اس تھوٹ جو ہے یہ جو آپ کی جو ویدت الوجود والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہ the highest experience of man is to dissolve himself in the divinity of god تو to be absorbed تو علامہ کہتے ہیں کہ جو علامہ کا نظری ہے اس میں آپ خدا کو اپنے اندر absorb کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنا the weak lose themselves in god and the strong discover him from within themselves صحیح چیز جو ہے وہ فرق ہے وہ at no point is he willing to part away from his you know اس خودی even مقامے وہ بندگی دے کر جو ہے وہ نار مشانے خدا بندے سو یہ وہاں اس طرح ہے تو اس میں جو ہے وہ سارا struggle کا ہی aspect ہے خودی کی جو ہے آپ اس کو آپ وہ جان بھی لیں کہ بھی یہ اس طرح سے جو ہے وہ خودی کے steps ہیں وہ جب تک آپ اس کو وہ practice نہیں کریں گے جب تک آپ اپنے آپ کی تربیت نہیں کریں گے اس طریقے سے تو obviously you will not be able to experience it and get a list of it صحیح اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال جب بھی وہ ان کے جو تعلیم کا ان کا جو نظریہ ہے وہاں پہ وہ تربیت کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں تو وہ بھی اسی چیز سے یہ بات نکل رہی ہے اسی سے ہی نکلتی ہے کیونکہ ایک جو آپ نے بات کی تو ایک علامہ نے واقعہ درچ کیا اپنی کتاب رموز خودی میں جس میں وہ collective خودی کی بات کرتے ہیں اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ بچپن کے اندر وہ ایک دفعہ you know when he was a teenager تو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑتے ہیں کو فقیر آتا ہے اور وہ آوازیں مارتا ہے ان کو مانگتا ہے ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے اپنا ان کو ذرا غصہ آجاتا ہے اور یہ اٹھا کے فقیر کو دھکا مارتے ہیں اس کو یا اس کا ایک ڈنڈا پھٹ کے اس کو دے مارتے ہیں وہ گریہ آتا ہے وہ سارا جو ہے اس کی وہ مالوں متحقبی اس سے بچارے کے پاس ہوتا ہوگئے گی تو وہ گلی کے کارنر سے ان کے والد جو ہے وہ ٹرن کر کے اندر گھر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس سارا واقعہ اپنے آنکھوں سے ان کے سامنے پھٹے ہیں چا وہ آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں اقبال کی طرف اور جس طرح انہوں نے یہ پوری ایک نظم میں یہ بیان کیا تو ان کی ایک آنکھوں سے ایک آنس کو ڈبکتا ہے علامہ بیان کرتے ہیں کہ سارا میرا تو وجود ہی کام چاہتا ہے والد کا ان کا انفلنس اور روب اور دب دبا اور عدب زیادہ تھا سو وہ بھی اس کو ان کو کچھ نہیں کہتے ہیں اور کچھ عرصے بعد جو ہے وہ دیر بعد وہ بڑھاتے ہیں علامہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو تم نے حرکت کی ہے یہ کیا تم کو اس چیز کی کیوریلائیزیشن ہے کہ قیامت کے روز جب رسول اللہ لوگوں کی عرص بشنے سن رہے ہوں گے شکایات سن رہے ہوں گے تو یہ افکیر اٹھے گا اور آ کے جو کہے گا کہ اس شخص کے بیٹے نے میرے ساتھ یہ صلوق کیا ہے اور تم وہاں پہ سارے جو آپ کے فقہ شہدہ اولیاء اور صحابہ جو ہیں وہ کھڑے ہوں گیا اور عمد پوری وہاں کے مجمعہ لگا ہوا تو مجھ بتاؤ کہ میں اپنی سفید داری کو لے کے کہاں جاؤں جب کہتے ہیں کہ جب رسول اللہم اسے پوچھیں گے کہ خدا نے تمہارے جو ایک حوالے جو تھا ایک مسلمان نوجوان تمہارے لئے اس پورت کیا تھا اس کی تربیت کرنے کے لئے تم اتنا بھی نہیں کر سکے کہ تم ایک مٹی کے تودے کو جو جو ہے تم اس کو انسان بنا سکتوں وہ علامہ کو وہ کہتے ہیں کہ ان حالات کے اندر مجھے بتاؤ کہ میں اپنا یہ سفید داری لے کے اپنی جو ہے وہ کام جاؤں گا پوائنٹ بینگ ہے کہ انہوں نے اس کانٹیکس میں دی ہے کہ انکمبنٹ پوائن یو کہ آپ جو ہے رسول اللہ کی جو اخلاق کی حسنہ ہیں آپ ان کے اخلاقیات سے آپ اپنا حصہ جو ہے وہ آپ خاصل کریں اور اپنے نوجوانوں کی جو تربیت ہے ان کے اندر بھی وہ اخلاقیات جو ہیں وہ بیلٹ کرنے کی اگر آپ یہ دیکھنے سے انہوں نے ڈالا ہے بیسیکلی تو یہ تربیت کا انصر ہے نا اس کے اندر اور خودی کو بھی آپ وہ دیکھیں تو وہ آپ کے اندر ایک وہ تربیتی ہے جو آپ کو اندر وہ پیدا کرتی چاہے اس میں اخلاقیات ہیں اور مطلب it's so kind of on encompassing قسم کا یہ concept ہے کہ اس میں آپ اخلاقیات سے لے کے creativity روحانیت worldliness یہ سارا کچھ ہی اس کے اندر سمائے جاتا ہے صحیح لیکن یہ جو آپ نے جو صوفیہ اکرام کا ذکر کیا بڑے بڑے نام ہے جس کو ہم جس طرح آپ نے کہا کہ بہت وہ آج کل famous ہے جس طرح بلے شاہ ہے اور میاں محمد بخشاہ اور شاہ حسین even علامہ اقبال بھی جب وہ ڈلی جاتے تھے تو وہاں پہ وہ نظام الدین علیہ کی امیر خسرو کی درگاہوں پہ جاتے تھے تو ان لوگوں نے جو ان کا جو self negation کا جو concept ہے تو وہ کہیں نہ کہیں پہ کچھ میل کھاتا ہے خودی کے ساتھ کی یہ بلکل یہ دو متضاد چیزیں ہیں ہاں کی نظر میں اس context کے لحاظ سے تو وہ بلکل ہی نہیں کھاتا وہ تو علامہ کا جو ایک spirituality کا یا جو تصوف کا جو ان کا concept ہے وہ ایک طریقے سے جو ہے وہ کافی ایک اس کے بلکل کانٹلیٹ کی ویدت الوجود کی سوہی تو ہمارے جو ہے جب علامہ کی تشریح کرتے ہیں تو ان کو گھسیڑ کے وہ لے جاتے ہیں ویدت الوجود کی طرف جو کہ انہوں نے خود کہا ہوا ہے کہ یہ ویدت الوجود تے سب سے زیادہ نقصان جو ہے مسلمانوں کو وہ ان لوگوں کی اخلاقیات سے ان کو کوئی ڈیفرنس نہیں ہے لیکن یہ جو میٹا فیزیکل جب جو ڈسکورس ہے نا اس کا وہ ایک بال کے ڈسکورس کے ساتھ ان کا وہ بلکی کے ساتھ بھی وہ کلیش کرتا ہے صحیح ورنہ ان کا جو احترام ہے عزت ہے وہ تو موجود ہے کیونکہ جب وہ بار بار بلکل نہیں وہاں کوئی جاتے تھے اب دیکھیں اب وہ بہت زیادہ ان کو عقیدت تھی یہ حضرت شہود کے مجدد الفسانی بلکل وہاں درگاہ پہ گئے بھی تھے وہاں پہ انہوں نے جا کے ایک بیٹے کے لیے دعا بھی کی تھی تو دعا ان کی قبول ہوئی پھر جب یہ ڈاکٹر جوید اقبال میرے خیال میں شاید کوئی آٹھ کرس کے تھے پھر یہ ان کو دوبارہ وہاں پہ لے کے گئے ان کی بھی حاضریوں نے عزت صاحب نے ذکر کیا یہ کہ یورپ جو تھا وہ اقبال کے لیے گیم چینجر تھا وہاں سے ساری یہ جو تھوٹس آنا شروع ہوئی خاص طور پر خود ہی کے حوالے سے لیکن ایک یہ بھی کہا جاتے کہ سورہ حشر کی میرا خیال ہے آخری چھٹی لاسٹ آیت ہے کہ وہاں سے علامہ نے وہ جو کانسپٹ ہے وہ ڈرائیو کیا تو کیونکہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ قرآن کی اوپر ان کا بہت ایمفیسس تھا اور ان کے جو ساری شائریہ وہ بھی ایک طرح سے ان کی ریفلیکشن ہے یا تفسیر ہے تو اس میں کس حد تک صداقت ہے کہ یہ کانسپٹ وہاں سے لیا گیا ہے کچھ اس پر واقع ہے سورہ حشر کی جو آیت ہے اس میں جو پوائنٹ جو نوٹ کرنے والا ہے اس میں یہ آپ نے مجھے بھیجا تو اس میں جو امپورٹنس ہے وہ خود ہی کی اس طرح وہ ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرے تم حکامات ہو یا اس طرح نہیں کرو گے تو میں تم کو اپنے آپ سے جو ہے وہ تمہاری اپنی پہچان سے محروم کر دوں گا تو میں تمہیں فرم یور سیلسنسس ایلو تمہیں جو ہے بہگانہ کر دوں گا تو اگر دیکھیں تو کوئی بھی جو انسان ہے اس کی اگر کوئی سیلس نہیں ہے تو we don't even recognize that person as a human being in the sense of a personality جس طرح ہم یہ بیچارے جو بالکل اپنا دماغ یا ذہن کھو بیٹھے ہوتے ہیں ان کی اس سنس سے کوئی افادیت یا ان کے سلکیت کچھ بھی ہوتی ہے so that is the thing which i think جو ہے علامہ کو اس چیز کا احساس در آیا جو ہے وہ ہوا کہ جو انسان کی جو سیلف ہے اگر وہ خدا کہہ رہا ہے کہ تمہیں سزا کے طور پر تمہیں میں اس سے بھولا دوں گا تمہیں تو کتنی اہمیت کی جو ہے حامل ہوگی آگے بھی اور جا کے آپ reconstruction میں بھی آپ وہ دیکھیں کہ جو اقبال کا concept ہے freedom of choice کی جس طرح وہ بات کرتے ہیں تو اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کی self develop ہی نہیں کر سکتی right right صحیح میں اس پہ پھر آؤں گا واپس کہ اس میں state کا اور society کا کیا کردار ہے ایک محول پروائیڈ کرنے میں لیکن میں آگے چلوں گا کہ یہ علامہ اقبال کی شائری میں symbolism اور imagery جو ہے وہ ہر جگہ آپ کو نظر آتی ہے تو اس میں جو ایک جو بڑا انکہ strong image ہے وہ ہے شاہین کا جہاں پہ انہوں نے نوجوانوں کو اس سے تشبیح دیا کہ شاہین کی صفات اپنے اندر پیدا کرو تو ایک تو یہ break تھوڑا سا explain کر سکیں کہ شاہین علامہ اقبال کی نظر میں کیا ہے اور اس کی کیا صفات ہیں جو کہ لوگوں کو یا خاص طور پر نوجوانوں کو اپنے اندر کچھ لانے کی ضرورت ہے یہ جو شاہین کا جو symbol ہے یہ استعمال ہوتا ہے in context of the moral value of فقر چار چیزیں ہیں جو کہ آپ کی خودی کو مضبوط کرتی ہیں عشق اور عشق کی بدولت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فقر بھی جو ہے پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کی بدولت جو چیز آپ میں پیدا ہوتی ہے فقر کی جرت اور پھریت سو فقر سے تو مراد یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ دنیاوی ویلت پاور سٹیٹس ایسی چیزوں کو جو ہے وہ آپ اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں یعنی کہ آپ کے جو زندگی کے یا آپ کے جو بھی اسلام نے یا رسول اللہ نے آپ کو جو اصول آپ کے لیے لے ڈاؤن کی ہیں جو کانٹیکس میں یہ شہین جو ہے استعمال ہوا ہے کیونکہ آنامہ کو وہ شہین کے اندر جو ہے وہ فقر کی جو ہے وہ پانچ ایسی خصوصیات نظر آتی ہیں جو کچھ اور جشنور کے پرندے میں نہیں نظر آتی ہیں یہ جو سیمولیزم ہوتا ہے جو آپ جس کو آپ کو پروپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کہ شاہین جو ہے اس کی ایک نیو براند پرازی ہے۔ اس کا کوئی اور شکاری نہیں ہے۔ وہ ہی دوسرن کا شکار کرتے ہیں۔ سو بیسکلی جو ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے۔ اس میں فکر کی جو ہے وہ۔ It is like وہ کہتے ہیں کہ انہر۔ It's a spiritual and inner detachment from wealth, power, lust, status. جو پرموٹ کرتی ہے اور سٹیئر لائف سٹائل جو ہے وہ۔ پرموٹ کرتی ہے۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ اگر سٹیئر لائف سٹائل آپ کا نہ ہو تو پھر جب یہ پیسے کی دوڑ جو ہے۔ یہ آپ تو وہاں پہ بھی دیکھتے ہیں۔ ہم یہاں پہ بھی ہو کر دیکھتے ہیں۔ یہ ایک جو ڈسپلی آف ویلت ہے۔ وہ اپنی جو ہے وہ اور قسم کی خرابیاں جو ہے۔ مواشر کے اندروں کا لکھتی ہے۔ وہ کرپشن کو فروغ دیتی ہے۔ یہ کرپشن سے ہی وہ جو بھی ہے وہ ہاتھی ہے۔ things like that. Anyway جو وہ پانچ خصوصیات وہ دیکھتے ہیں شاہین کے اندروں پہلا تو ہے وہ غیرت کا ہے۔ غیرت کا مطلب ہے کہ شاہین کسی اور کا جو ہے وہ شکار مارا وہ نہیں کھاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیرت جو ہے it means کہ آپ کا جو ہے وہ خدا کی اوپر کا یقین ہے۔ تو پھر آپ نے جو ہے کسی کے آگے ہاتھ نہیں دیکھنا۔ چاہے آپ as an individual ہو یا as a nation ہوں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ are equally applicable to an individual as well as society as the collective I think Dr. Javedik نے کہا تھا what is true for the individual is true for the society کچھ اس کتاب میں زندہ رود میں کہیں انہوں نے کہا زندہ رود میں نے کہا یہ علامہ نہیں شاہد یہ کہا anyway the thing is this case honorable living جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے honorable living سے آپ کا مراد ہے کہ آپ نے حلال کی کمائی کرنی ہے چاہیے مسئلہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ سکولوں کے بچوں کے ساتھ بات کر رہا تو آگے سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ پیسہ کس طرح بنایا جائے میں نے کہا بھائی وہ علامہ تو آپ کو پیسہ بنانے کا طریقہ نہیں بتاتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس آ جائے آپ اس کو محنت کریں زندگی میں اور اس کا کچھ شورٹ کٹ نہیں ہے اگر شورٹ کٹ کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کوئی گیرہ پھیری کریں گے تو تو وہ آپ کے ابیلٹیز کو وہ افیکٹ کرتی ہے وہ چیز جس طرح کوئی طرح چیز کھا رہے ہیں تو آپ کو حیضہ ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ حرام چیز کھائیں تو ہمارے صوفیاء کے علامہ کے اور رومی کے نزدیک جو ہے اس کا افیکٹ جو ہے آپ کے ڈیڈ اور آپ کے عمل کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے جہرت ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ آنرابل لیونگ کریں اور ایک انڈیپینڈنس آپ کی جو ہے انڈیپینڈنس آپ مراد ہے آپ کی آپ کی آپ کی جو گرافیکل آپ کی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ بورڈ آئیڈیاز بھی نہیں ہونے چاہیے آپ کے جو ہے آپ کا ہاتھ آپ کو اپنی نیٹس کے لیے نہیں پھیلانا چاہیے تو یہ جب سب چیزیں آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ خود جو ہے آپ کو کیاٹیوٹی کی طرف جائیں گے اور سیلس ایلائنس کی طرف صرف یہ آپ یہ شکر کروٹی کی قرآن کریں برلند پروازی برلند پروازی سب کلان کرنا جو ہے ہائر آئیڈیال ہائر گولز اور آپ آپ کو سکر کری جاتے ہیں برلند Pروازی آپ کیا پولینگا آپ آپ بزنس کر رہے ہیں ہوتے آپ کے یہ چیز اس میں بھی اپنی کبھل ہوگی آپ کے لئے گروہ کے لئے اور لائک وائز جو ہے وہ نیشنز کے لئے بھی جبکہ وہ ہے ان کی لارجر گوڈ کے لئے نہیں ہوگی کوئی چیز وہ ایڈیلز وہ گولز یہ ہوں گے آپ کو بسیرت جس کو آپ اس کے دے 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 در تک دیکھتا ہے دور سے دیکھنے کی مراد یہی ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ کیپیبیلٹی ہو آپ کے اندر تو سی انٹو دو فیوچر سی انٹو دو فیوچر یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پردکشن جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے آپ کو کوئی آپ نے وہ کل دی ہے یا کوئی ایرو کارز نکال کے مراد یہ ہے کہ آپ جو اپنے ماضی کو دیکھتے ہوئے اپنے پریزنٹ کو دیکھتے ہوئے آپ ایک جو ڈیریکشن کی طرف جس طرف جو آپ پر جا رہے ہیں پرسنلی یا اپنا ایس ایس ای نیشن وہ آپ میں دیکھنے کی صلاحیت ہونے چاہیے کہ آپ کسی پیٹھ فال میں کے اوپر گہ رہے ہیں یا آچائی کی طرف جا رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو گھاری نہ بنائے سڈک پر جو ہے وہ چھوکی وہ برابہ آ جائے ہیں اور مطلب نہیں ہے کہ آپ کی یہ جو ایرٹھ روٹیڈنس ہوتی ہے ہماری ایک آمہ اوپنک این آرموست ایوان بین یہ ہوتی ہے کمپیسنسی ایک جگہ پر ان پر ان پس سو گیا تو کمپیسنسی لیے آپ کو کبیٹھ کھیں تو وہ ادر سے آپ کو کہتے ہیں کہ بس یہ ہی اب ہے اس سے آگے کچھ نہیں میرے لیے اب میری زندگی جو ہے وہ سکونس تو سکون کا ایک تو کانسیپٹ اقبال میں ہے سکون جا بھی ہے وہ تو موت ہے انسان کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی تو ایرث روٹڈنس کو توڑ کے آگے بڑھنا آپ کی جو ایولوشن ہے کسی بھی فیلڈ کے اندر وہ ممکن نہیں سو وہ اس چیز کو اور آبیسلی اٹھ آلسو سگنفائز سٹیل لیونگ ایس ویل یہاں پہ جو یہاں پہ وہ کوٹ کرتے ہیں اس کا خانی کشمیری ایک بہت بڑے صوفی تھے کشمیر کے تو وہ جب بھی گھر سے باہر جاتے تھے تو اپنے گھر کا درادہ کھلا چھوڑیاتے تھے جو ہر میں آتے تھے تو وہ اندر سے جو تناس کو وہ کنڈی لگانے تھے لوگوں نے ان کو پوچھا کہ لی کیا کرتے ہیں آپ تو سارا کھلا چھوڑ کر جاتے ہیں وہ آگے سے وہ جواب دیتے ہیں کہ اس گھر میں اگر سب سے کوئی قیمتی چیز ہے تو میں ہوں سو ایکچویلٹی اٹ ڈی اینڈ آف ڈی ڈی آپ کا مطلب مال و مطاہ چلا بھی جائے وہ آپ کی زندگی سے زیادہ امپورٹنٹ ہو نہیں سکتا خلوت پسندی کی طرف بات کرتے ہیں کہ شاہین جو ہے وہ صوریٹیوٹ صوریٹیوٹ کا مقدہ اسلام کے اندر دیکھیں ہمارے رہبانیت نہیں ہے کہ آپ جو ہے دنیا چھوڑ کر چلے جائے تو دسیزار لائک مومنٹس اف صورتیوڈ اس میں آپ رسول اللہ اسلام کا کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اتنے دن قارہ حرام میں کھٹے تو انہی کو علامہ جو ہے وہ قوٹ کرتے ہیں کہ وہ علامہ نے اپنا رسول اللہ اسلام نے جب قارہ حرام میں انہوں نے اپنا یہ وقت مومنٹس اف ٹائم اف صورتیوڈ گزارا تو انہوں نے ایک نئی نیشن ایک نیا آئین اور ایک نیا قانون جو ہے انہوں نے وہ پیدا کیا وقت مومنٹس اف صورتیوڈ کے اندر آپ کے اندر آپ کے اندر ایڈیس مہارے ایکسپیرینس میں ہوتا ہے کہ گہری سوچ میں جب لوگوں سے دور یا اپنے آپ میں ہوکے ہوتے ہیں تو اسی آپ کو کوئی نکی وہ ایڈیا یا خیال اس قسم کا جو کہے یہ ہے وہ شاہین کا جو ہے وہ ایسپر صحیح نہیں نہیں سر میں امکلیڈ کہ آپ نے اس کو تفصیل سے بیان کی کیونکہ یہ ایسے الفاظ ہیں اور ایسے کانسپٹس ہیں جنس کے بہت ہی بہت ڈویلیٹی ہے اس کے اندر تو اگر آپ اس کو صحیح مطلب نہ سمجھیں پھر آپ دوسری طرف بھی جا سکتے ہیں صحیح میں آگے چلوں گا اور تھوڑی سی پوچھنے چلوں گا جو علامہ اقبال کی جو فارمیشن ہے کہا ہی جاتا ہے کہ ہر انسان وہ اپنے محول کی پروڈکٹ ہے اور جس طرح آپ نے تھوڑا سا علامہ کے والد کے بارے میں بتایا ان کے والدین کا بہت اثر تھا پھر اس طرح انیس سنی اور بیس سنی صدی کی سیاست کو تھا کے دیکھیں ہندوستان کے اندر تو اس کا ایک بڑی گہری چھاپ نظر آتی ہے تو اس کو تھوڑا سا بریک اگر آپ کر سکیں بریک ڈاؤن کی کتنا اثر تھا ان کے محول کا گھر کا سیاست کا اور پھر یورپ میں جا کے علامہ اقبال کی شخصیت کے اوپر ان کی فارمیشن کے اوپر خاصلات پھر دیکھتا ان کے والد جو تھے وہ تو درفیش قسم کے آدمی تھے صوفی منشی تھے صوفی منشی اور وہ علامہ جب پانچ سال کی عمر میں دونوں نے کوئی سی مدرسے میں جمع داخل کرا دیا کہ ان کو قرآن حفظ کرا دوں گا اور اس طرح جو ہے وہ سلسلہ آگے سے تو یہ مولوی میر حسن تھے جو کہ سرسید عمد خان کے سکول آف تھوٹ کے جو تھے مولوی تھے انہوں نے اقبال کو دیکھا ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بچوں کے اندر نا ان کا پوٹینشل جو تھا وہ دیکھ لیتے تھے بائی دوئے فیض احمد فیض بھی انہی کے پڑے ہوئے مولوی میر حسن کے مولوی میر حسن اچھا یہ نئی بات ہے تو جو ہے وہ وہ علامہ کو انہوں نے دیکھا انہوں نے پوچھا کس کا بچہ انہوں نے کہا جی ہے شیخ لور حمد کا بیٹھا ہے انہوں نے کہا جی اس کو میرے حوالے کرو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے تو اس طرح کو خواب دیکھا تھا تو یہ تو بڑا ہوگا تو اسلام کی خدمت انہوں نے کہا کہ بڑا ہو کر جو تم اسے کہا رہے ہیں صرف یہاں پر قرآن حفظ کر کے تو یہ تو زیادہ زیادہ ایک مسجد کے مولوی سے زیادہ کچھ بھی نہیں بن سکے صحیح وہ اس سے وہ آرگیو کرتے ہیں تو اپنے حوالے علامہ کو کراتے ہیں پھر وہ ان کی وہ تربیہ ہے اور وہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں ان کی اور فارسی بھی ان کو سکھاتے ہیں اور یہ وہ پھر مارڈن ایجوکیشن جو ہے وہ انہیں کی وساعتت سے علامہ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں گرمنٹ کارلنج میں بھی یہاں چاہتے ہیں تو پھر ان کے حوالے جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں کہ یہ باہر جائے گا یہ تو مرتد ہو جائے گا یہ تو دین ہی چھوڑ دے گا پھر اس کے at that time also apparently ابو مولین مبین اصنی کہ پیلز اور علامہ سفادران اور میکسی ابوڑ اگر وہ باہر جا کے وہ موڈن ایجوکیشن کے ساتھ ایک چنا ہوتے ایک بال ایک بال بنتا نا قادی آزم قادی آزم صحیح سوہ ایجوکیشن جو ہے اس کا یہ بھی آگے آپ جو پوچھیں گے نا موڈنیزیشن اور موڈنیزیشن کے اندر ہم وہ کنفیوڈن کھڑی رہتے ہیں ہم اپنے مجھے مانا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کھوڑے پہن لینے سے جو ہیں آپ کو موڈن بہتے ہیں اور وہ مدرہ زادی ویرہ کے ویلیوز لے کے تو ہم وہ آثار بن گئے ہیں ہم موڈن بن گئے ہیں تو موڈنیزم is not that موڈنیزم is is the acquisition of you know modern science technology education and knowledge and westernization جب ہے جب آپ دوسرے کلچر کو اپنے اوپر دوسرے صحیح this is the difference between you know modernization and westernization اور اس قرار خاص طور پہ میں جرمنی کا آپ سے پوچھنا چاہوں گا اگر اس پہ آپ ہائیلائٹ کر سکتے کہ جرمنی میں شاید انہوں نے تھوڑے سے دن گزارے لیکن اس کا جو ایک نوستیلجیا تھا جو یاد کی وہ all throughout ان کی ان کی زندگی میں چلتی ہے وہ بہت ایک فیلوسفی کی ڈگری تو در سے یونیورسٹی آف مینک سے یہ ہائیلائٹ کہا ہے دو ڈھائی مینے انہوں نے وہاں پہ جرمن مینجز سکھی تھی ہم یونیورسٹی آف ہائیلائٹ سہی اور وہ اوپیسی اٹھائی ڈیپ امپیکٹ آن ہم گویٹے کو بھی ادھر ہی پڑا انہوں نے جا کے اس کو جرمن فلوسفی اور سارا کچھ ٹھیک ہوگئے سر میں آگے چلنا چاہوں گا بات کروں گا آپ سے پاکستان کی اگر بات کریں یا کانورسیشن کچھ بیک ان فورت ہی چلتی رہے گی لیکن لامہ کا جو جو یہ کانسپٹ ہے کہ ازاد مسلمان ریاست کا ہندوستان کے اندر انہوں نے جو انیس سو تیس میں خطبہ الہباد اور اس کے بعد اگر آپ بریفلی ایکسپلین کر سکیں کہ اس اس نئی ریاست کا وہ سیاسی اقتصادی اور سماجی نظام معاشرت جو پورا ایک سٹرکچر پیش کی اپنے ریکنسٹرکشن لیکچرز کے اندر صرف انہوں نے لوگ میرا خیال یہی تک صرف انہوں نے ایک آئیڈیا دے دیا تیس میں لیکن انہوں نے پہلے جو سارے ریکنسٹرکشن آپ کا ہندوز وہ نہیں تھا ہو سکتا پولٹیکل فرمولا نہ بننے کی وجہ سے تھا پھر آپ نے آپ کیا فر ان ان دیپنڈنٹ سٹیٹس اور پہلہ بات میں انہوں نے بڑی کلیر کیا کہ بیٹیش ایمپائر اور بیٹیش ایمپائر سو پسیبیلیٹی تو ہوتی ہاتھ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اسرار خودی جو علامہ نے جو اپنی لکھی ہے تو وہ جو خودی کی تربیت اور جس قسم کا وہ جو اس کی فانڈیشن اس کی پرورش کی جو ہیں وہ لے ڈام کرتے ہیں وہ ایک آزاد مملکت یا مسلمانوں کی مملکت بغیر وہ پوسیبل نہیں ہے ہم نے پاکستان بنے بات وہ نہیں کیا ہم ہم کوئی کرنے کا ارادہ ہے کسی بھی گورنمنٹ that is a separate issue this is what was in their minds or اگر آپ خودی کی جب آپ اس طریقے سے اگر آپ شروع کر ہیں تو جتنی آپ کی نوجوان کی یا قوم کے افراد کی پرسنیلیٹی ڈیویلپ کرتی جاتی ہے اتنی زیادہ ہی جو ہے ان کو ایک آزادی کا محول چاہیے ان کو پنپ نکلی یہ جو آپ کا جو پریزنٹ آپ کا جو محول ہے ایڈوکیشن کا جس کی کس ہو دی ہے it is not انجینیل فار فیلپنگ اس ہی اس پر آپ دیکھ لیں زیادہ ترہی ہوتا ہے بچہ امریکہ چلا گیا بچی امریکہ چلی اس نے جا کے وہاں پہ یہ کر دیا وہ کر دیا آپ کو ایک ریسرچ کی اس کو پھلنے پھولنے کی آپ وہاں پہ انوائرمنٹ جو ہے اس کے لئے آپ وہ کر رہے ہیں اور وہ پہ جا کر بھی لیا تو کون سا تیر ہمارے لئے کیا تیر مار لیا میں تو چھوڑ چھوڑ اگر آپ انڈیا کے ساتھ بھی ہوتے اور آپ کی انڈیپینڈنٹ مسلم سٹیٹ ہوتی پھر وہ ایک پلور رنلسٹک سوسائیٹی اور سارا کچھ وہ بھی ہوتا چاہیے آپ بھی مسکلات ہیں بھی ہیں بیس بیس کلی آپ کو مجمع مجمع کو ڈیویلپ کرنے کے لئے ان کی کرییٹیوٹی اور ان کو جو ہے یہ سارا خودی کا کانسیپ جڑا ہو ہے قرآن کے ساتھ جڑا ہو ہے خدا سے یاد نہیں سہی خودی ہے بھی خدا کو نیگی مان کے ان کی بھی اپنی خودی ہوتی اکبال کی خودی ہے یا ان کا بھی جو بھی اس کا جو ہائیس لیول آف ایکسپیرنس ہے وہ خدا کی ذات کے ساتھ منسلک رہ کر ہی possible ہے آپ جتنا خدا کے نزدیک ہوں گے تو آپ کی خودی اتنی مضبوط ہوگی جتنا آپ اس سے دور ہوں گے آپ کی خودی اتنی ہی وہ کمزور ہوگی سہی سہی اجیس آپ نے یہ بات کی ہندو وں کے ساتھ نہیں معاملہ چل سکتا تو قائد عظم کی تو ایک عرصے تک یہ سوچ رہی اور کوشش رہی کہ ہندو اور مسلمان کے درمیان یونیٹی کروائی جا سکے تو علامہ کے نزدیک بھی کچھ یہ سوچ تھی شروع میں لیکن بعد میں جا چینج ہو گئی یا وہ پہلے سے آپ یہ دیکھیں نا علامہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ٹائم لائنگ کے لحاظ گر انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہو ہے اپنا بانگے درا کو جو ہے اور اس میں ایسی نظمیں ڈالی ہوئی ہیں چین ورم ہمارا ہندوستان ہمارا اور اس قسم کی مطلب وہ آپ کو یہ شو کریں ان کے ذہن میں تھا کہ یہ چیز ہو جائے یہ بھی تو ان کو پتا تھا کہ ایک ٹرانسور آف پوپولیشن ہو سکتی نا اور اس کے بھی کونسی ہو گے بھائی بھائی سو یہ چیز ہے آپ اس کو علامہ was basically a thinker and a visionary so he realized it much earlier than قاد آزم کے یہ چیز نہیں صحیح صحیح سر اگر میں چلنا چاہوں گا پاکستان کے حوالے سے بات کریں کہ ڈاکٹر جوید اقبال نے زندہ رود میں ایک بڑا سٹرونگ آرگیمنٹ پیش کی کہ پاکستان جو تھا وہ ایک علامہ کی اجتہادی سوچ کا نتیجہ تھا یعنی کہ نیشن سٹیٹ کا جو کانسپٹ ہے یورپیان ہے اس کو انہوں نے ایک ریلیجیس اور اسلامی سپن دے کہ انہوں نے مسلم نیشن سٹیٹ بنایا جس کی بنیاد پھر آگے جا کے پاکستان کا قیام آیا تو ان ان کی جو سوچ تھی مسلم نیشن سٹیٹ کی یہ کتنی کتنی کمپیٹیبل تھی گراؤنڈ ریالیٹیز کو سامنے دیکھ دیا گئے گراؤنڈ ریالیٹیز تو اپنی جگہ پر ہے تھی اب بھی ہیں سو دنگ اس دیس دیس نے گراؤنڈ ریالیٹیز کے ساتھ چلنا ہے یا آپ نے کسی کوئی آئیڈیلیزم بھی بیچ میں ڈال نا یا اس کو بہتری کی طرف آپ جو ہے اگر بہتری کی طرف آپ جو ہے وہ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گراؤنڈ ریالیٹی سے تھوڑا جو ہے آپ اس کے سٹریم کے دھارے سے مختلف سمت میں آپ سو اس لئے علامہ کہتے ہیں کہ حدیث بے خبر آس کے تو زمانہ بے سازت تو زمانے جنگ اور زمانے ہمارے مطلب نہیں چھتا تو سو ایک دیکھ ایک آپ کے جو ہیں اچھا یہ علامہ نے ایک جگہ پہ کہ ہو ہے نا جو political form of کم جو اتنی important رکی ہے کہ وہ نوجوان نسلوں کے جو ہے ان کو کریکٹر کو ڈیٹرمن کرتی ہے اور سنس در لوس کولیٹیکل پاور سب کونٹین وہ کہتے ہیں کہ مسلمان قوم ہے وہ سب کونٹین کی وہ منس ہے سہی یہ چیزیں تو ان کے سامنے تھیں لیکن وہ آپ نے کس طرح اس کو جو تھا راستہ بتایا کہ اس طریقے سے آپ جو اجتہاد کا کونٹی بڑا ایک سٹرونگ نوانس پاورفل کونٹی جو آج کل کسی زبان پہ بھی نہیں ہے تو اس کا تھوڑا سا گر آپ بتا سکیں کہ علامہ نے کس طرح سے انویزن کیا تھا کہ ایک نئی ریاست میں اجتہاد رہے گا یعنی کہ جو اسلامی لاؤز ہیں جو theology ہے اس کی موڈرن زمانے کے مطابق جو انٹرپیٹیشن ہے وہ علامہ کے مطابق کس کی ذمہ داری تھی جو کہ شاید ہم نہیں اس کو کر سکے انڈیویجویل کو تو نہیں دیتے جو ہے وہ بیسیقلی تو ہے جس سکے اگران اسلام اس میں آپ یہ دیکھیں کہ علامہ آپ کو تین چیزوں کے ساتھ جڑا رکھتے ہیں آپ کو خدا کے ساتھ جڑا رکھتے ہیں رسول کے ساتھ جڑا رکھتے ہیں اور قرآن کے ساتھ آپ کو جڑا رکھتے ہیں قرآن جو ہے وہ اشتہاد کے بغیر آپ کے نوجوانوں کے لیے وہ ریلیونس کھوتا جار ہے ترکی میں بھی چیز دیکھی ہے ان کو نظر آتی ہے اور اس چیز کو جو آپ کے علماء ہیں وہ نہیں پورا کر کھاتے ان کی اتنی زیادہ ایک کنزرورٹیو یا تقلیدی سوچ آپ کے نوجوانوں کے ساتھ نہیں کہیں یہ نوجوانوں کے ساتھ یہاں پہ بھی انٹریکشن ہوتا ہے ان کے بھی سوالات ہوتے ہیں اس قسم کے اتحاد is the only way forward جس آپ قرآن کی ریلیونس تقاض کے ساتھ آپ رکھ سکھتے ہیں اور بھی بھائی 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 اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اشتہاد کی جو رسول اللہ وسلم کی وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ وسلم وہ ایک زمانہ قدیم اور زمانہ جدید کے مطابق ایک پول کی طرح ان کا جو ہے جو جو ہوئی ہے ان کی ذات جو ہے جو ایک قدم جو ہے وہ وہی کے ساتھ منسلک ہے اور دوسرا قدم ان کا موڈن ورلڈ کے اندر ہے جس میں انہوں نے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اجتہاد کی اجازت دے دی تھی مقصد یہ ہے کہ انامہ آپ کو بتا رہے ہیں اجتہاد جو ہے اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اور آپ کو نہیں ملیں گے دنیا تو چلتی جائے گی نو ڈا 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 آپ نے کتنے سو سالوں سے آپ نے کوئی اجتہاد اس طرح نہیں بھی کیا دنیا تو چل رہی لیکن آپ کا رشتہ جو ہے وہ قرآن سے جو ہے وہ کٹتا چلا جا رہا ہے قرآن سے کٹے گا تو پھر وہ خدا سے بھی کٹے گا اور سو سے بھی کٹے گا لیکن اجتہاد کی وہ کتنی ذمہ داری ہیں پارلیمنٹرینز کریں گے علماء کریں گے کیلر جی کریں گی کس کے اوپر بنیادی ایک advisory board ہونا چاہیے جو کہ آپ کو گائیڈ کریں اس بارے میں اس ڈریکشن کے اندر اور اندر اندر جو اگر جو ہے وہ ایک ان کی نظر میں وہ بھکلا ہے اس تحاد کی بولیٹی ہو سکتی اندر اور جی جی بھالی کہ ارنامہ کے مطابق ایک نون مسلم بھی کرسکتے آپ کے جسٹس کورنیلیس تھا پڑے مشہور پاکستان کے اور جو آپ کے جو جسٹس بھگوان داس بھگوان داس بھگوان 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 اسلامی آت ان ہسٹری آپ کے جو ہیں آپ کے جو دیشل یا اکلام اس ایس بندے ہوگی جنہا اسلامی آت میں ماسٹر سکی ہوں صحیح آپ بھی تو دیکھیں آپ برٹیش لوگ کو فالو کرتے ہیں تو آپ برٹیش لوگ کو انٹرپیٹ کرتے ہیں آپ کو مطلب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نا رائی برٹیش برٹیش اسلام ان سے لکھتی ہے اندیکٹیف آپ کو جو ہے وہ نئے راستے کرنے کی اس کو دیکھیں آپ انسان کو پرفیکٹ ہوتا نہیں آپ غلطیاں تو کرتے ہیں کریں گے بھی آگے so but you know the thing is کہ آپ دنیا کو دیکھیں look at the evolution of human beings all over the world مسلمانوں کو آپ چھوڑ دیں سارے human beings ہیں in spite of all the mistakes آپ you stand at a more advanced level in terms of at least science and technology so talking about the parliament so ایک دو terms جو ان کے آن نظر آتی ہیں ایک تو وہ بات کہتے ہیں spiritual democracy اور پھر ایک ساتھ اس کے ایک term ہے کہ beloved dictatorship تو یہ اس کو کس طرح سے explain کریں گے آیا کہ کونسی dictatorship beloved beloved ڈیٹیٹرشپ عامہ ڈیٹیٹرشپ تو کسی کسی صورت جو ہے وہ نہیں ہے پھر میبی spiritual democracy i think وہ کونس spiritual democracy وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اسلام کے اندر جو ہے democratic spirit جو نا وہ inherent ہے اس میں اب پھر بہت ہی لمبی بات ہو جاتی آپ پیچھے پھر آپ جاتے ہیں چودہ سو سال پہلے آپ ایک سے شروع ہوتے ہیں تو کوئی جو تھا اسلام کے اندر کوئی ایسا کوئی سسٹم لے ڈاؤن نہیں تھا ہوا کہ آپ نے اسی کو فالو کرو بات مام حسن کو جو ہے وہ چوز کیا یہ مسلمانوں نے ختم کی اور یہ تو پھر خودی ہی انہوں نے جو ہے اس کو آپ کی وہ ملوکانہ ذہن جو spirit جو ہے وہ آپ کی آج تک آپ کی نہیں نکل سکی پاکستان کے پوری دنیا میں ہر جہا پہ کہیں نہ کہیں یہ موجود ہے کچھ ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ کی فارم میں ہو یا ان کی جو ہے وہ محروسی سیاست دانوں کے خاندان دوسرے جو ہیں دون لیول پر بھی آپ دیکھ تو نہیں آپ کے پرانے جو ہیں خاندان مخدوم نواب سارے کے سارے تو اس میں سے ہم 99% تو انگریز کے ساتھ چلے گئے تھے جنرل بخت خان کی جو وار آف انڈیپینڈنس تھی اس میں 35000 انگریز کی 45000 انگریز تھا 300000 آپ کا ساؤ سے انہوں نے پیسے لیے they killed massacre the tribe of Kharals who were the only people who stood up in Punjab against the British ان کو مارنے کے لئے تو انہوں نے بندرہ بندرہ روپے لیے اب انہی لوگوں سے آپ جو توقع رکھتے ہیں کہ آپ they will deliver and they will give you the Pakistan of your dreams that's not happening is لیے اس لیے دماؤکرسی اور ڈکٹیٹرشپ اور ڈیموکراتک ڈکٹیٹرشپ تو وہی بات ہے کہ کسی فارم میں سارے جکڑے ہو گئے ہیں پوری دنیا میں تو اسی لیے وہ شیر بھی ہے نا کہ جمہوری وبا میں پائے قوم اور تو سمجھتا ہے آزادی کی ہے سامنے ڈیموکرسی ہے لیکن پیچھے سے جو اچھی طرح جو ہے وہ آپ کی قیمہ آپ کا بن رہا ہے سارے 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 ایسے ڈاکٹر جھوید اقبال نے اپنے کتاب میں بتایا ہے یہ لیکچر میں بتایا تھا کہ علامہ شائری میں تو ایک دو جگہ انہوں نے دیموکرسی کے خلاف بات کی ہے لیکن ان کے خطوط میں تقریب میں کبھی انہوں نے جمہوریت ہی کو ہمیشہ پریفرنس دی جی بالکل یہ ان کو انہوں نے جب سٹوڈنٹ ان کو پوچھا کہ آپ نے جمہوریت کی دھگی بھی اڈائی ہیں تو انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے لیکن جمہوریت بہتر ہے یہ جمہوریت میں جو ہے وہ کو دیفرنشییٹ کرتے ہیں جی ویسٹن کے اندر ان کی یہ ہے اور ہماری جو ہے وہ یہ سپریچول دیموکرسی کے سکو کرتے ہیں وچھ دکٹر جی ویڈی بھال جو لکھتے ہیں اسکو ای اس کے اندر اتھنٹک ریلیجیس toleration اور سوشل اس کے اندر کار فنما ہے یہ دیموکرسی کندا اور کا کائنگ ای ہمی ای اس ای ای جی کال موسیقی نی سسٹیم دیموکرسی سوسائیٹی جو بھی آپ اس کو سکیلور کہلیں اور یہ ہے جی یہ ڈاکی ساب نے یہ بات انہوں نے کی ہے بلکہ میں نے آپ کے لئے اس کو وہ وہ کہتے ہیں وہاں پہ کہ جو ہے علامہ نے جو ہے اس کی جو ہے اس کو سائز بھی کیا ڈموکرسی کو لیکن جو ہے وہ انہوں نے ہی اس ویری کلیر کہ یہ ہمارا فورڈ ہے انڈی ویری ایرلی بیسے اس کے پیشے نظر جو ہے یہ جو بار بار جو ہے ہمارے یہاں پہ مارشل لاؤز لگتے ہیں یا جو فوجی متاخت ہوتی ہے یہاں پر ملک کے اندر تو وہ کسی صورت میں نہیں ہونے چاہیے ہمارے یہ سب ادارے جو ہیں وہ سیول گورنمنٹ کے ماتحت ہونے چاہیے لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو چلے وہ ایک دفعہ وہ تو ماتحت اگر وہ بھی جو ہے آگے سے آپ کے جو یہ جو سیولین آپ کی لیڈرشپ ہے یہ تو خاندانوں کے اندر جو ہیں وہ پھسی ہوئی ہے تو اس سے بھی بڑا مرحلہ ہوگا اس میں سے نہیں کرنا آسان کام نہیں ہے صحیح میں تو اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں میرا تو ایکسپینینس ہے میرا تو خاندان بھی خود پولیٹکس میں نہیں اگر آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کو آتے آتے کم از کم پچیس تیس سال لگے اس بیریئر کو تو توڑتے ہوئے تو یہ آسان کام واقعی نہیں ہے کہ وہ جس سٹرٹسکوک میں آگے چلنا چاہوں گا تھوڑی سی ایک سوال ہے کہ تھوڑا سا کانٹروپرشن بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ہینڈل کر لیں گے کہ علامہ اقبال کے بڑا لو ہیٹ ریلیشنشپ تھا احمدیز کے ساتھ اور پھر اسی سے ان کا جو کانسپٹ ہے ختم نبوت کا وہ نکلتا ہے تو اگر اب اس کو تھوڑا سا بتا سکے ہمارے لیے کہ پہلے علامہ کے کیا عقائد تھے یا نظریہ تھا ان کے حوالے سے اور پھر تھرٹیز میں جا کے ان میں بہت بہت شدت نظر آتی ہے اس کی کیا وجہ تھی یہ دیکھیں علامہ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس کے اندر انہوں نے ان کا ذکر کیا ہوئے غالباً اور اسی چیز کو جو ہے یہ آپ کی جو ہے وہ آدھیانی کمیونٹی کے جو ہے لوگ اس کو ایکسپوائٹ کرتے ہیں بٹ وہ میں آپ کو علامہ کے اپنے الفاظ بھی میں سنا جاتا ہوں انہوں نے اگر آپ کو موقع مرے تو آپ کو ضرور ان کا ایک آرٹیکل ہے اقبال اور احمدیزم جو ہے اس کے لئے تو آپ کو مل جائے گا یہ انہوں نے لکھا تھا ان رسپانس ٹو پندر جواہرلال نیروز سپریز کوٹ دینیزمیان آنگوہ بسیکلی اس کو آپ یہ دیکھیں کہ انیس اور یارہ میں تو انہوں نے لکھا پھر اس نے اس کی اپ آتی ہے وہ انیس اور بارہ میں یہ تیرہ میں انہوں نے لکھنی شروع کی جو تھی اثرار خودی اور پھر اس کے بعد جو ہے رموزے بے خودی جو کہ کلیکٹیو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ جو پیوٹل جو جو کلیکٹر ہے یا آپ کی جو گائیڈنس لی وہ رسول اللہ وسلم ہی ایز آتا ہے یہ وہ کہنا کہ جی ان کا جو تھا وہ وہ جو تھا نو ڈاؤٹ کہ ایز اسکولر جو تھے وہ مرزا ورام احمد جب وہ سامنے تو ان کو بہت سے آپ کے سارے علماء نے ان کو جو ہے ان کو کہا کے بھی یہ نیا سکولر آیا اسلام کا یہ وغیرہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ علامہ جو ہے اپنے یہ ایک علامہ کی کتاب بھی ہے بائی دوئے اس میں وہ خودی اللہ باد اور یہ پوری قادیانی عظم کی اور احمدی عظم کیوں پر ان کی وہ بیہث ہے اور ان کی وہ بیہث ہیں وہ آپ کو اس میں یہ ملیں گے تو میں آپ کو اسی میں سے یہ سنا رہا ہوں تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ the issue created by the controversy between the قادیانیز and the orthodox muslims is extremely important کیونکہ اس کی جو ہیں وہ social اور political implications بھی ہیں اور it it affects the entire collective life of the indian muslims یہ میں آپ کو cut shot کر کے آپ کو points میں آپ کو وہ کہتے ہیں کہ any religious society historically arising from the bosom of islam which claims a new prophethood for its basis and declares all muslims who do not recognize truth of its alleged revelations as kafirs یعنی کہ وہ آپ کو جو ہے باقی جتنی بھی مسلمان ہیں ان کو آپ کو کافر دکلیر کر رہے ہیں must therefore be regarded by every muslim as a serious danger to the solidarity of islam this must necessarily be so since the integrity of muslim society is secured by the ideas of the finality of the prophethood alone آپ believer تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ مسلمان ہی ہو سکتے ہیں آپ finality of the prophethood ساہی بھی بلیف کرتے ہیں یوڈی بھی کرتے ہیں یوڈی بھی کرتے ہیں everybody جو آپ کو ڈسٹنک کرتی ہے between muslim and non-muslim your belief in the personality of the prophethood پھر وہ ایک جگہ پہ یہ بھی بیان کرتے ہیں پر سر یہ آرٹیکل یہ آپ کہہ رہے ہیں 19 1911 کا یہ آرٹیکل ہے ایک وہ آرٹیکل ہے اس کا کیا نام ہے سمتھنگ سوشیولوجکل سمتھنگ آف اسلام اس میں کوئی نوڈی زکر کیا ہے وہ بھی اس کے اندر وہ ہوگا ہے اسی کتاب کے اندر but this is like specifically to ان کے ساتھ وہ ریٹ اچھا یہ اب یہ دیکھیں وہ ان کو کسی نے کوششن کیا وہ کہتے ہیں کہ کوششن weath پھلیسر یہ کوئی کادیانی ویکلی تھا اس زمانے کا in which the writer had referred to a lecture of dr. عقبال and accused him of inconsistency اس کے جواب میں علامہ نے جو کہا کہ yes I am sorry I have no copy of the lecture in question وغیرہ 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 زفری خان نے جو تھا وہ translate بھی کیا ہوا ہے اس کا اردو میں اس فارہ میں رمیمبر the lecture was delivered in 1911 perhaps earlier I have no hesitation in admitting that about a quarter of a century ago I had hopes of good results following from this movement earlier still even the eminent muslim the late Maulvi Charad Ali the author of several english books on islam cooperated with the founder of the movement and I understand made valuable contributions to the book called Baraheen-e-ehmadiyah but the real content but the real content and spirit of religious movement does not reveal itself in a day it takes decades it takes decades to unfold itself the internal quarrels between the two sections of the movement is evidence of the fact that even those who were in personal contact with the founder were not quite aware of how the movement would evolve itself personally personally I became suspicious of the movement when the claim of a new prophethood superior even to the prophethood of the founder of islam was definitely put forward and the muslim world was declared a kafir when the people who are 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 later my suspicions developed into a positive revolt when I heard with my own ears an adherent of the movement mentioning the holy prophet of islam in a most disparaging language not by their roots but by their fruits will you know that if any present attitude is self contradictory then well only a living and a thinking man has the privilege of contradicting himself only stones do not contradict themselves as Emerson says so یہ آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ کی کوئی ٹیلٹ تھی ان کی کوئی ٹیلٹ اس سے کوئی زیادہ جو تھی وہ کبھی بھی نہیں تھی یہ جو ان کا ایک رسول آپ وہ کہہ رہے ہیں وہ ان کے اندر انہیرٹ تھا much before that and it was never kind of never وہ ڈیزی کیا ہے لیکن یہ تو ہے کہ 1930 کے بعد سے پھر ایک بقاعدہ مخالفت نظر آتی گئے بڑی سٹونچ کرٹیسزم آن کا وہ پھر حالات ایسے ہوئے اس کے بعد میرے خیال میں شاید ان کو کوئی اس طریقے سے ابھی وہ قادیانیت جو تھی وہ باہر نہیں تھی سر نکال رہی یہ آکے زیادہ ایشو بنتا ہے جب آپ کا جو ہے وہ پولٹیکل سٹرگل جب آپ کی وہ بن رہی ہوتی ہے مسلم لیگ کی ان وہ جو اس نے ان کو یہ خبرہ بید عددہ کیا تو مسلمانوں کے اندر ڈال کے تو ہمارے جو ہے وہ ووٹ خور دیں گے یہ سارا علامہ نے لکھا ہو ہے یہ سننا چاہے یا خود پڑھنے آپ اس میں تو بلکل جو ہے اپنا پیارٹی ہے کہ اسلام is essentially a religious community with perfectly defined boundaries belief in the unity of God belief in all the prophets and belief in the finality of Muhammad's prophethood last mentioned belief is really the factor which accurately draws the line of demarcation between Muslims and non Muslims and enables them to decide whether a certain individual or group is a part of the community or not so they will appear to you as Muslims you will find a lot of alama ki character assassination you have to see on the community this community has been right and especially the backlash the back now they say according to our belief Islam as a religion was revealed by God but the existence of Islam as a society or nation depends entirely on the personality of the holy prophet their diplomatic interpretations are dictated merely by a desire to remain within the fold of Islam for obvious political advantages is what you can take you and may just you have on a year netter the cover 21st June 1936 or I assure you that my paper was written with the best of intentions for Islam and India I have no doubt in my mind that the Ahmadis are traitors both to Islam and India here somebody likes it or not like it last point which I tell them because mainstream Muslims don't them but our 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 اور رسول کی جو ہے وہ ختم نبوت پر نہیں ہے اب آپ وہ ایک بیسک فنڈامینٹل ہی آپ اپنا جو اڑا دیں آپ نائنٹی نائن پائنٹ نائنٹی نائن 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 پرسنٹ آپ وہ کمیونٹی سے تو پھر آپ کا وہ کیا رہ جاتے ہیں اور وہ چیز دیکھتے سے امپلیکیشنز کے ہیں آپ وہ فنالیٹی اور پرویٹوٹ کے آپ وہ اس میں نہیں باگ تو اس کا مطلب ہے آگے پھر ریولیشن کے دروازے کنے تو پھر آپ وہ بیٹھے رہے ہیں اور آپ بھی وہ اور آئے گا تو آکے ہمارے حالات پر تو آپ کو دیکھیں آپ کا ابھی یہ حال ہے وہ قرآن کے ساتھ تو آگے آپ وہ کیا کریں گے آپ کے یہ قرآن جو ہے آگے آپ کی آخری کتاب نہ رہت صحیح کہتے تھے کہ the best course for the rulers of India is in my opinion to declare the Qadiyanis a separate community this will be perfectly consistent with the policy of the Qadiyanis themselves and the Indian Muslims will tolerate them just as he tolerates the other religions یہ انہوں نے جو تھا یہ اس چیز کو جو ہے وہ انٹی قادیانی بھی اس چیز کو بیڑا کرتے ہیں لیکن the thing is this کہ وہ جو مثال دیتے ہیں وہ ایران کی بہائی کمیونیٹی کے بارے میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی اسی طرح سے مینسٹریم اسلام سے جو تھا وہ انہوں نے وہ بریک اوے کیا اور انہوں نے بھی فینالیٹی آف پروفیٹھوڈ کو جو تھا وہ خیر بات کر لیکن انہوں نے پھر جو تھا اپنا ایک الیدہ مذہب جو تھا وہ بنوا لیا تھا صحیح تو وہ بھی علامہ یہی سجیسٹ کر رہے تھے کہ آنے والے وقت میں جو ہے آپ کے جو مینسٹریم مسلمان جو ہیں اس چیز کو تو نہیں وہ ایکسپٹ کریں کہ آپ دیکھیں اب ایشوز جو ہے نا تو وہ بہتر ہے کہ آپ ان کو سپریٹ کرتے تو اس سے کوئی ایشو نہیں ہوگا لیکن ایشو پھر وہی آئی جاتا ابھی پھر یہاں پہ کوئی کوئی مسجد کوئی 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 اللہ اللہ محمد اور رسول اللہ لکھ دیتے ہیں اس سے پھر ایشوز ہوتے ہیں وہ دوسری وہ آپ ان کو کہیں کہ یہ ٹالرنس نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ایک ایسا ایشو ہے کہ جو سلوشن ہے وہ علامہ نے علامہ تاکی رکھتے ہیں نہیں نہیں آپ نے بڑا زبادرز اس کے ایکسپلین کی اگر آپ اس کتاب کا نام ریفرنس دوبارہ بتا سکیں آپ نے جہاں سے اس کا نام ہے اپنا سپیچز رائٹنگز اور سٹیٹمنٹ آف اقبال اور اس نے ریٹن بائی لطیف احمد شیروانی یہ کس نے پبلش کی ہے یہ اقبال اکیڈمی پاکستان نے پبلش کی باکستان سپیچزید